اسلام علیکم ویرز ویلکم ٹو مومیناس کچن امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے مومیناس کچن میں آج آپ کی بھرپور فرمائش پر بننے جا رہے ہیں لہوری چکڑ چھولے تو آئیے دیکھتے ہیں لہوری چکڑ چھولے بنانے کے لیے ہمیں کون سے اجزہ درکار ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک کلو سفید چنے ہیں اگلے ہوئے آدھا کلو پیاز لیا تھا میں نے اور اس کی پیسٹ بنا لی ہے سو گرام دلی مسور کی دال لی تھی اور اس میں پانسو گرام پانی ڈال کر میں نے اس کو اُبال لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اسی کے پانی میں گرائنڈ کر لیا ہے ڈھائی سو گرام ہم نے کونگ وائل لیا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہے ہمارے پاس ہری مرچ کا پیسٹ ہمارے پاس سپیشل لہوری چنا مسالہ ہے دو کھانے کے چمچ ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہم نے لیا ہے ادرک کا پیسٹ اور ہمارے پاس دو کھانے کے چمچ ہے لسن کا پیسٹ کالے مرچ ہے ہمارے پاس آدھی چائے کی چمچی آدھی ہی چائے کی چمچی ہم لیں گے ہلدی پاوڈر ایک چائے کی چمچی ہے ہمارے پاس گرم مسالہ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ ہم نے نمک لیا ہے آپ اس کو حضب زائقہ کمیان زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک کھانے کا چمچ ہمارے پاس ہے لال مرچ پاوڈر یہ سب اجزہ کے ساتھ ہم بنائیں گے آج آپ کی بھرپور فرمائش پا لاہوری چکڑ چھولے تو چلیے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ویو سب سے پہلے میں ایک پتیلے میں اوائل شامل کر رہی ہوں اور اسے اچھی طرح گرم کر لیتے ہیں تو اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں میں پیاس کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں تو بھی اس پیاس شامل کرنے کے بعد ہم اس کو گولڈن کر لیں گے اوائل میں اور جیسے ہی پیاس گولڈن ہو جائے گا ہم اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی شامل کر کے اس کو مسالے کی طرح بھون لیں گے تو ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس ہمارا گولڈن ہو چکا ہے اب ٹائم ہے کہ اس میں لسن کا پیسٹ شامل کیا جائے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ایک جیسا ہو جائے مسالہ اور گولڈن ہو جائے ہلکا سا پکانے کے بعد یعنی لسن کی جو سمیل ہوتی ہے اس کو ہتم کرنے کے بعد ہم اس میں ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے مسلسل چمچہ ہلاتے رہیں گے تاکہ ہم لوگ پیاس جو ہے ہمارا پیسٹ جو ہے وہ پیندے بنا لگیں یہ ہلکا سا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جیسے ہم اس کو بنائی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہتم ہو جائے گا لسن کی سمیل ہتم ہو چکی ہے اب ہم اس میں ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں آنچ میں نے درمیانی ہی رکھی ہوئی ہے مسالے کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے ہم لوگ بس مسالہ ہی جو تیار کرنا ہے ہمیں ریڈی کرنے کے بعد اس میں چنے شامل کرنے ہیں اور ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہو جائے گی اب باری ہے اس میں سپیشل لہوری چنے مسالہ شامل کرنے کی یہ مسالہ ڈالتے ہی اس کی بہت ہی مزیدار سی ہوشبو آتی ہے سپیشل لہوری چنے مسالے کا جو ریسپی کا لنک ہے وہ آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر اس کو چیک کر سکتے ہیں اور ریسپی ریڈی کر سکتے ہیں اب میں اس میں ہلدی پاوڈر شامل کروں گی لال مرچ پاوڈر نمک اور اب اس کو ہم اپچی طرح سے مکس کر لیں گے اور شامل کروں گی ہلکا سا پانی کا چینٹا اور اس کا چمچ مسلسل ہلائیں گے تو بیوز آپ اس چنے مسالے کا کلر دیکھ سکتے ہیں مسالے کا کلر کتنا مزیدار ریڈی ہوا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور جیسے جیسے اس کی بنائی ہوتی جائے گی یہ اور بھی زیادہ خوبصورت رنگ میں ریڈی ہوتا جائے گا بڑی مزیدار سی ہوشبو آ رہی ہے اس میں سے یہ اس سے کئی گناہ زیادہ لذیذ پکے گا بھی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا دبارہ سے پانی شامل کروں گی اس میں تو بیوز آپ دیکھ سکتے ہیں پیندہ بلکل ساف ہو چکا ہے تو بیوز اب اس میں میں ہری مرش کا جو پیسٹ ہم نے ریڈی کیا تھا وہ شامل کر رہی ہوں دبارہ سے پانی کا چینٹا لگاؤں گی اس میں تو بیوز آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے لیکن آپ کو جو اسلی ٹویسٹ ہے اس ریسپی میں آئل الگ کرنے کا وہ میں آپ کو بتاتی چلوں اس میں شامل کریں گے ہم لوگ آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا اور اس کا جیسے ہی ہم مکس کریں گے آپ دیکھیں گے اس کا آئل بلکل الگ ہو جائے گا اور اس آئل کو ہم نکال لیں گے آنچ کو مدھم کروں گی میں اور میں آئل کو الگ سے نکال لوں گی ایک بول میں تو ویرز اس آئل کو پہلے الگ سے نکال لینے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس میں مسور کی دال شامل کی جائے گی تو وہ سارے کا سارا اس کو جذب کر لے گی اس لیے ہوتلز والے بھی آئل پہلے نکال لیتے ہیں کیونکہ اگر دال شامل کی جائے گی اس میں تو وہ آئل جتنا بھی آپ کے مسالے میں ہوگا وہ سارے کا سارا جذب کر لے گی تو یہ کوئی ہارس ٹرک نہیں ہے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں اسی طرح میں بھی آئل الگ سے نکال رہی ہوں یاد رہے کہ آپ کو دال شامل کرنے سے پہلے آئل نکال لینا ہے کیونکہ اس کے بعد تو آپ آئل نکال ہی نہیں پائیں گے کیونکہ آئل الگ ہی نہیں ہوگا تو میں نے آئل الگ کر لیا ہے ابھی بھی کافی آئل اس میں موجود ہے اور اب باری ہے اس میں مسور کی دال جو ابلی ہوئی ہم نے تیار کی ہوئی تھی وہ شامل کرنے کی دوبارہ سے آنچ کو تیز کروں گی اور اس کو ہم مسالے میں مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل مسالے کا وہی کلر ہے جو ہوتلوں میں آپ جانے کھاتے ہیں ویسا ہی کلر تیار ہو چکا ہے مسالے کا نوٹس کیا ہوگا جب آپ ہوتل میں جاتے ہیں تو ہوتل والے بھی مسلسل اس طرح چمچ ہلاتے رہتے ہیں کیونکہ مسور کی دال فوراں لگ جاتی ہے پہندے پہ تو اس لیے وہ مسلسل چمچہ چلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ پکتی بھی رہے گاڑی ہوتی جائے یہ گریوی مسالہ جو ہم ریڈی کہہ رہے ہیں اور وہ لگے بھی نہیں کیونکہ جس قدر اس کی بنائی ہوگی جس قدر یہ پکتا جائے گا اس قدر لذیذ ہوتا جائے گا تو جب آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کتنی مزیدار اور لذیذ ہے مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اب اس میں میں ابلے ہوئے چنے شامل کر دوں گی مکس کرتے ہیں اسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ویسے ہی کلر ہے اس کا ویسے ہی ریڈی ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس کا ذائقہ بھی بلکل ویسا ہی ہوگا جیسے ہوتیلز میں آپ نے کھائے ہوں گے اور لاہوری سپیشل جو چکر چنے ہیں وہ آپ ہوتیلز میں کھانے جاتے ہیں بلکل ویسا ہی یہ تیار ہو رہا ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی چیک کر سکتے ہیں اسی طرح جیسے ہوتلوں میں ہوا کرتی ہے بلکل ویسے ہی چنے ہیں یہ تو ویورز اس میں میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے اور اس کے اوبال کا انتظار کریں گے اب ہم جیسے ہی اسے اوبال آ جائے گا ہم بلکل مدھم کر دیں گے اس کی آنچ کو اور اس میں آہر میں گرم مسالہ اور کالی مرچ کا جو پاوڈر ہم لوگوں نے رکھا تھا بچا کے رکھا تھا وہ شامل کریں گے تو ویورز اوبال آ چکا ہے اب ہم اس میں گرم مسالہ پاوڈر اور کالی مرچ پاوڈر شامل کریں گے تو ویورز آپ کی بھرپور فرمائش پر سپیشل لہوری چکٹ جھولے بلکل تیار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے کومنٹ سیکشن میں دیجئے تو ویورز جہاں رہے ہوش رہے مزے میں رہے دعاوں میں یاد رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ